تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی گل باکی رہے گا نہ چمل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا شاہی بے لولاک کے اوپر درود ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا درود کی فضیلت ہم نے بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے لیکن یہ قبلہ بابا جی کی جنابِ اللہ انفرادیت ہے انہوں نے ہمیں درود کی اہمیت بھی بتائی اور درود والے کے نام پہ کٹ مرنے کی اہمیت بھی بتائی انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ درود پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے پھر یہ قبول اسی وقت ہوتا ہے جب درود والے کی ناموز پہ پہرا بھی دیا جائے اور انہوں نے اس طرح پہرا دیا یہ سبق بچے بچے کو یاد کرا دیا من صببہ نبی اور یہ بیانیاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود بھی بابا جی جیل میں رہے خود بھی بابا جی کے گھر کو تین چار بار توڑا گیا لوٹا گیا یہ سارا کچھ سہنے کے بعد پھر بھی بابا جی جب آیا تو میدان میں وہی بات کرتے رہے من صببہ نبی اسی وجہ سے اگر کارکنوں کے گھر لوٹے گئے سامان توڑے گئے گھر کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے یہ سارے اس لیے سہ گئے آج پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آگئے کہ اس بابے نے یہ سبق یاد کرایا تھا جس آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں ان کے درود کا یہ تقاضہ ہے اگر حجرے میں درود پڑھا جائے تو ان کے نام پہ ہدھ کڑی پہن کے بھی درود پڑھا جائے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اسکار تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کلبوشن یادف کے لیے قانون سازیاں منٹوں میں منظور کرنے والو یہ یاد رکھ لے فیٹف کی رضا مندی کے لیے آنے واحد میں بالمنظور کرنے والو یہ قوم تم سے آج بھی پوچھ رہی ہے یہ الیکشن کے دور میں بھی پوچھے گی کیا فیٹف کا حق زیادہ تھا یا رسول اللہ کا حق زیادہ تھا یہ قوم تم سے ضرور پوچھے گی ہے کہ عالمی عدالتوں اور عالمی قوانین کا حق زیادہ تھا یا اسلام کے قوانین کا حق زیادہ تھا جو قانون رسول اللہ نے بنایا منصبہ نبیل منصبہ نبیل تو آج اتنا سوال ہے کہ تم سے وہ حق کیوں عدا نہ ہوا تم تو ایوان میں اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے اچھا چلو میں اس کے بعد والے تب کیسے بھی ایک سوال کرتا جاؤں وہ تو ظالم تھے وہ تو جناب جس طرح بھی آئے وہ سب کو بتائے چھوڑ دیجئے اس بات کو آپ میں سے کوئی کیوں اپوزیشن میں سے نہ نکلا کہ لبیک والوں کو ستائیس جنازے دینے پڑے بیس ہلار کارکنوں کو جیلیں دیکھنے پڑی کروڑ ورپوں کا نقصان کارکنوں کو پرداش کرنا پڑا آپ کہاں بیٹھے رہے کوئی ایک بھی نہ نکلا جو کہے کہ میں قرارداد لاتا ہوں کیونکہ یہ صرف مسئلہ لبیک والوں کا تو نہیں ہے یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے تو آج یہ لاکھوں کا استعمال سوال کر رہا ہے کہ کیا جنابِ عالی حق نہیں ہے اس پاکستان کا کہ یہاں وہ نظام وہ جس کے لیے یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائیں پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا میں جب تین مہینے بعد ریمانٹ کارٹ کے سی ٹی ڈی کا واپس آیا میں اپنے جنابِ عالی حمیرِ محترم تو صرف تین منٹ کے لیے میری ملاقات ہوئی جاتے ہوئے ملتے ہوئے میں نے کمزور سی بات کہی ہے تو مجھے میرے امیر نے کہا ایسی بات نہیں کرتے ہو چھوٹی بات نہیں کرتے ہم جن کے لیے آئے ہیں یاد رکھ لینا یہ حکمران اور ان کی حکومت نہیں رہنے والی ہے میرے مالک کی حکومت صدا رہنے والی ہے والا حلقِ بریاء و فِس سماواتِ واللرد تو بس اتنا کہیں گے ہیں کہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہے ایمان کی افاغت کیجئے اس نے ادھر بھی کام آنا کبر میں کام آنا حشر میں کام آنا کیونکہ نام شاہان جان مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا تاجدارِ ختمِ نبوت مٹ اشتماع ہم نے بڑے بڑے دیکھے کبلہ بابا جی کی موجودگی میں ہم نے تو نومبر کا منظر بھی دیکھا آج اشتماع تو موجود ہے آج آپ کے چانے والے بھی موجود ہیں آج پوری دنیا میں فالونگ اس سے بھی زیادہ ہے آج جناب ایکی چیز کی کمیہ ہے وہ بس یہی ہے صرف میں نہیں ہے یہ جناب سٹیج کی سب سے پچھلی لائن سے لے کے پنڈال کی آخری لائن تک ایک ہی چیز ہر بندہ محسوس کر رہا ہے ایک ہی فریاد ہر ایک کے دل سے اٹھ رہی ہے کاش بابا خدا دے واستے اکوار آجا خدا دے واستے اکوار آجا کیوں آواز آئے کہ یہ بھی اکوار ہے خدا دے واستے اکوار محسوس کر رہا ہے خدا دے واستے اکوار آجا میں صد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں میں صد کے تیریوں مٹھیاں گلاتوں سڑا وڑا او مٹھی گفتار آجا محسوس کر رہا ہے خدا دے واستے اکوار آجا ھامان دے بوجھنے بے حال کی تا اے بابا آجا کو دے سریعہ کہ آج فلسطین پہ کیا ہوا جب بھی فلسطین کی بہت آتی ہے تو لپے کی آقصہ کی صدا دینے والے بابا آج جناب منظر دے گا آج پاکستان میں کیا ہوا آج آپ کی مسجد میں جو ہوا جو جنابِ آلہ خون کی حولی پورے پاکستان میں کھلی گئی بابا بس یہ چاہتے دیکھ دعا پر رہے ہیں بس جناب دعا بھی کر دیجئے ایک بار کرم نوازی فرما کہ ہماری وہ خمگین کیفیت بھی بدل دیجئے غمانِ بوجھنے بے حال کی تا غمانوں دور کر غم خار آجا اے ترچلے آترا بیمار آجا خدا دے واسطِ ایک بار آجا اور آخر میں ایک شعر حفیظ جلندری کا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں آپ کو کہاں سے فرنگا رہی ہے میں نے کہا ہم پہ الزام تراشیاں کرنے والے ہم پہ تحمتیں لگا کے میڈیا پہ جھوٹ مکنے والے وہ سب جناب اپنی موں کی کھا کے واپس پلٹ گئے کہتے ہیں یہ کون سی پاور ہے کہ دنیا ایک عوال پہ چلی آتی ہے تو میں بس اتنا کہوں گا ابو لس رفیظ جلندری کہی گئے یہ جماعت اس لیے اللہ کے فضل سے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کی دنیا کی کوئی اور لالچ نہیں ہے ایک ہی لالچ ہے کہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے ایک ہی لالچ ہے کہ رب کی دھرتی پہ اسی کا نظام آ جائے کہ دل بے مودہ ہے اور میں ہوں دل بے مودہ ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت شکریہ موسیقا 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 موسیقا